اسلام علیکم آج میں آپ کو ذرا پیپر پیزنٹیشن کے حوالے سے بتانے لگا ہوں اردو کی خاص طور پر جو ایسے سٹونٹ ہیں ان کے مارکس اچھے آجاتے ہیں لیکن ہمارے بس اردو اور انگلیش میں ان کے مارکس اچھے نہیں آتے ٹھیک ہے تو اس حوالے سے بتانے لگا ہوں کیونکہ میرے اردو میں نائیٹی پلس مارکس آئے تھے فرسٹر میں اور سیکنڈر میں نائیٹی تھری آئے تھے چونکہ پیپر دیوے تھے بہت آسان طریق ہے بس تھوڑی سی پوائنٹ کو فالو کر کیجئے گا ویڈیو کا اینڈ تک دیکھے گا بہت ہی بڑنٹ پوائنٹ بتانے لگا ہوں اور اینڈ پر میں آپ کو اپنا ایک پیپر سیمپل بھی دکھاؤں گا میرا فرسٹر کا وہ میرا پاس پڑھا ہوئے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے پوائنٹ ون ہے بک ریڈنگ ٹھیک ہے دوسرا پوائنٹ ہے آپ نے مٹیریل کی کولیکشن کرنی ہے ٹھیک ہے تیسرا پوائنٹ ہے آپ کی اچھی ہونی چاہیے چھو سا پوائنٹ ہے کہ آپ نے ہمارے پاس آپ کی پیپر پیزنٹیشن اچھی ہونی چاہیے اور پانچ ہی بات سب سے اہم آپ کا ٹائم مینجمنٹ کا جو ہونا چاہیے پروسس وہ اچھونا چاہیے ٹھیک ہے یہ پوائنٹ پانچ پوائنٹ ہیں ان پر یہ ساری ویڈیو بنے گی آپ نے ساری ویڈیو اینڈ تک دیکھنی اور ہر پوائنٹ کے ساتھ آپ کو میں سیمپل بھی دکھاؤں گا کہ اس کو کس طرح پائنٹ کو فالو کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو کے ساتھ بنے دیجئے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے چلتے ہیں پوائنٹ ون ہے بک کی ریڈنگ ٹھیک ہے سب سے امپورنٹ بات ہے سٹوڈنٹس بک کی ریڈنگ صحیح طریقے نہیں سکھ کرتے جس کی وجہ سے گیاتا ہے ان کے ایمس کی سارے 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 مطلب ان کے اچھے نہیں ہوتے ٹھیک ہے مطلب کوئی چار پانچ غلط ہو گئے تو نائنٹی پلاس مارکس آنا پھر ایمپوسیبل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو نائنٹی پلاس مارکس لینے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ایمس کی اس فول ٹھیک کرنے جاتے ہیں اس کے لیے بک ریڈنگ آپ کے لیے بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اگر آپ فیڈل بورڈ کے سٹوڈنٹس بک کے اندر سے آتے ہیں تو آپ کے لیے بک ریڈنگ مزید اہم بان جاتی ہے جس طرح میں فیڈل بورڈ کا سٹوڈنٹس تھا تو لازمی بات ہے ایک ایک لائن بک کی پڑھنے پڑھتی تھی ٹھیک ہے تو اسی طرح بک کی ریڈنگ ضرور کیجئے آپ کے ایمس کیوز اسے بہت بہتر ہو جائیں گے ٹھیک ہے بک کی ریڈنگ کے ساتھ ساتھ آپ کے ایک اور ٹیکنیک فالو کر سکتے ہیں جو ایمس کیوز آپ کے ٹھیک کرنے میں مدد کرے گی وہ یہ ہے یہ اچھا اب یہ کیا چیز ہے یہ چیز آپ کو میں بھی دکھاتا ہوں اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اس طرح ہے کہ میں نے پورے سال کے جتنے ایمس کیوز تھے جتنے میں نے ٹیسٹ دیا تھے مطلب اکیڈمیز میں یا کالجز میں ان سب کا میں نے ایک کلیکشن کر لی تھی یہ ایمس کیوز کی کلیکشن دیکھ سکتے ہیں یہ ساری کلیکشن اس میں پڑھی ہوئی ہے اور سارے ایمس کیوز تو اس وجہ سے نائنٹی مارکس آ چکے تھے آرام سے ٹھیک ہے تو کی طرف چلتے ہیں وہ آیا ہے آپ کا مٹیریل کلیکشن مٹیریل کلیکشن ایک بہت ایمپورٹن فیکٹ ہے اور بہت ایمپورٹن پوائنٹ ہے نائنٹی پلس مارکس لینے کے لیے اردو میں یہ سب سے اہم چیز ہے اچھا مٹیریل کلیکشن یہ ہے کہ اگر آپ نے ایکسٹر آرڈنری مارکس لینے ہیں تو آپ کو ایکسٹر آرڈنری لکھنا بھی پڑے گا ٹھیک ہے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کھولیکشن کرنی ہے مٹیریل کی کھولیکشن کیا کرنی ہے یا سیکنڈیئر میں یا مضبون لکھنا ہوتا ہے تو مضبون کیلئے آپ کے لیے آپ کے پاس ٹاپکس ہونے چاہیے اور ان کے پوائنٹس ہونے چاہیے ٹھیک ہے اپنے کھولیکشن کہاں سے کرنی ہے آپ میکزین سے کر سکتے ہیں کسی بھی نیوز پیپر سے کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی بھوک ہے یہ نوول ہے ان سب کو پڑے ٹھیک ہے اب میں کس طرح کرتا تھا فرسٹر میں اس طرح کرتا تھا کہ کوئی بھی میکزین یا نیوز پیپر روز آتا تھا تو اس کے اندر سے جو امپورٹنٹ اشار ہوتے تھے وہ میں اپنی گائیڈ بک میں لکھ لیتا تھا ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اقوال لکھنے ہے ٹھیک ہے وہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے میرے پاس اقوال کی بکس پڑی تھی لیکن ابھی میں نے اپنے کزن کو دے دی ہیں کیونکہ ان کو ابھی مجھے ان کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے ذرا آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ آپ نے میں نے کس طرح کلیکشن کی تھی اور اپنی بک پر کس طرح لکھا گائیڈ بک ہے ذرا اس میں آپ دے سکتے ہیں ہر پیج پر یہ اشار لکھے ہوئے ہیں یہ آپ دے سکتے ہیں ہر پیج پر اس میں لکھ دیا ہے کہ جہاں سے مجھے کلیکشن مجھتی تھی میں اس پر اٹیمپ کر دیتا تھا تاکہ یہ آگے کوئی مشکل نہیں ہوگا آپ آگے دیکھیں یہ دیکھیں ان پیج پر ساری ڈیٹس پر غیرہ لکھیں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب ہر بوسرے پیج پر کوئی نہ کوئی ایکسٹر بات کوئی نہ کوئی اتوال کوئی نہ کوئی شیئر لازمی لکھا ہو رہا ہے یہ بہت امپورڈنگ چیز ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہر جنگہ پر یہ ایک گائیڈ بک ہے اس کے علاوہ دوسری گائیڈ بک پر بھی بہت کچھ لکھا ہو رہا ہے اب آپ کو سمجھے آج چکا ہوگا کہ آپ نے مٹیری کی کلیکشن کیس طرح کرنی کوئی بھی آپ کے پاس گائیڈ بک ہو یا کوئی بھی میکزین کوئی بھی نیوز پیپر ہو اس کے اندر سے جو اچھے 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 اکوال آپ کو لگتے ہیں وہ لکھ لیں یقین مانے یہ وہ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے مجھے لگا تھا کہ میرے نائنٹی فائیو مارکس آ جائیں گے لیکن پھر بھی نائنٹی ہے اس اوکے لیکن وکیبلری بہت امپورڈنٹ پوائنٹ ہے بہت اعلی اور اس کی وجہ سے تو آپ کے مارکس ہو ہی نہیں سکتا کہ کٹیں وکیبلری آپ نے بہت اعلیٰ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ اصول بنا لیں کہ اردو میں ایک ایکسٹر آرڈنری آپ نے مارکس لینے ہے تو وکیبلری بھی آپ کو ایکسٹر آرڈنری استعمال کرنی پڑے گی میں نے فاسٹر میں کی تھی بہت اچھی کی تھی مجھے یاد ہے کہ ایسے ایسے الفاظ کی تھے جو میں آ کے سوچتا تھا کہ یہ کیسے ہوگی لیکن وہ بہت اعلیٰ الفاظ تھے مطلب الفاظ کا چناؤں آپ کے پاس اچھا ہونا چاہیے اچھا مٹیریل ہونا چاہیے الفاظ کا اس کے لئے بھی وہی میں آپ کو ٹپ دوں گا کہ آپ کو اشار کی بک لے لیں میرے پاس پڑی ہوئی ہے علامہ اقبال کی پڑی ہوئی ہے ایک دو بکس پڑی ہوئی ہیں ان سے اشار پڑے وہاں مطلب اچھے اچھے ورڈز ہیں ان کے اندر اشار کے اور ان کے مننگ بھی لکھو ہیں تو اس سے بہت سمجھ آیا جاتی ہے اس کے علاوہ میکزین یا بکس ان میں بھی اچھے اچھے الفاظ استعمال کی جاتے ہیں تو الفاظ کا چناؤں بہت امپارٹنٹ ہے وکیبلری اردو کے اندر بہت امپارٹ ہیں تو اس پر بھی آپ نے پوری توجہ دی نہیں ہے تب آپ کے نائنٹی پلس مارکس آسانی سے آسکتے ہیں اب چوتھے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں وہ ہے ہمارے پاس پیپر پیزینٹیشن یا رائٹنگ اس میں کوئی میٹر نہیں کرتی میری رائٹنگ بہت ہی بری ہے اور سپیشلی تمام بحاجت کی بری ہوتی ہے لڑکیوں کی اچھی رائٹنگ ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی میرے نائنٹی پلس مارکس آ چکے تھے میری رائٹنگ اتنی کوئی خاص نہیں تھی لیکن پیپر پیزینٹیش بہت امیٹر کرتی ہے کہ آپ نے پیپر کس طرح پیزینٹ کیا ہے آپ نے جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں ان کو کیا ہائی لائٹ کیا ہے کیا وہ ایکزیمنیر کو نظر آ رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے تو اس کے لیے آپ کو میں بتا دوں آپ کو چار یہ چیزیں چاہیے ٹھیک ہے دو ہمارے پاس 604 مارکر چاہیے ایک بلو اور ایک بلیک اور ایک 605 مارکر آپ کو چاہیے بلو میں اور ساتھ میں آپ کے پاس ہمارے پاس بال پوائنٹ ہونے چاہیے ٹھیک ہے یا آپ یہ پوائنٹر بھی جاگ سکتے ہیں یہ چیزیں یہ چیزیں آپ کے پاس ہوں گی تو بہت آسانی سے آپ ایک ہیڈنگ دے بلو مارکر کا ساتھ 605 کے ساتھ بڑی سی اور نیچے پیپر شروع کر دیں اپنا وہاں پہ پھر ہیڈنگ دیتے رہے ہیں اور جو بھی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کو ہائی لائٹ ضرور کیجئے پیپر پیزینٹیشن کا ایک اصول ہے یہ آپ ایک بار اپنا بہتر کر لیں تو انشاءاللہ آپ کے مارکس 90 پلس آرام سے آ جائیں گے ٹھیک ہے ٹائم مینجمنٹ ہے ٹائم مینجمنٹ بہت ایک اصول ہے اس کی وجہ سے آپ پیپر مطلب پورا دیکھنے تو آپ نے کیا کرنا ہے ٹائم کو مینج کا لینا ہے کہ کس طرح آپ نے کتنا لکھنا ہے اور کس حساب سے کس ریشو میں لکھنا ہے تاکہ آپ کا پورا پیپر ہو اور آپ کے مارکس اچھا آ سکتے ٹھیک ہے اس کی ایک آپ نے ٹریننگ کر دیئے پہلے انوال اگزامنیشن سے پہلے آپ نے اکیڈیمیز میں جانا ہے اکیڈیمیز میں صرف ٹیسٹ دینے جانا ہے ٹیسٹ دینے ہے اردو کا سپیشلی اردو اسلامیات کا کیونکہ سٹوڈنٹس کی کیا ہوتی ہے کہ اردو کی رائٹنگ سلو ہوتی ہے لیکن الحمدللہ میری فاسٹ تھی تو اس وجہ سے میرا پیپر تو اٹیمٹ آرام سے ہو گیا تھا لیکن آپ کی رائٹنگ اس میں سلو ہوتی ہے زیادہ سٹوڈنٹس کی تو اس وجہ سے آپ نے اردو کی جو سپیڈ ہے اس کو امپروف کرنا ہے اکیڈیمیز میں جانا ہے یا کالجیز کے ٹیسٹ دینے ہیں ان میں آپ نے سپیڈ امپروف کرنا ہے دوسری بات اگر آپ کو پیپر دے رہے ہوں آپ نرویس ہو چکی ہو اور آپ کے علاق رہا ہے کہ آپ میرے پاس اور مزید نہیں لکھا جا تھا تو لیندھ کام کر لیں مطلب جو تشریح آپ نے لکھنی ہے اپنے غزل لکھنا ہے اور دوسری بات آپ نے اس سب میں اشارت استعمال کرنا ہے آپ نے جو سبق کی جو تشریح ہوتی ہے اکوال استعمال کرنا ہے اقوال استعمال کرنا ہے اس کے نظم میں بھی کرنا ہے غزل کے تشریح میں بھی کرنا ہے آپ بیٹی میں بھی کرنا ہے خط میں بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مضبون میں بھی کیجئے گا میں نے ان سب چیزوں میں ریلیمنٹ پوائنٹس لکھے ہیں مطلب اقوال لکھے تھے اسی طرح تشریح لکھی تھی تشریح میں میں نے مطلب اشعار لکھے تھے اچھے والے اور ان کا چناؤ آپ نے ضرور کرنا ہے کہ اس کے ریلیٹڈ اور ریلمنٹ ہو کوئی بھی آگے بیچے چیز ایسے فضول ہونا ہو ٹھیک ہے اب ذرا میں آپ کو اپنا پیپر دکھا دیتا ہوں لیکن یہ فسٹر کے بہت شروع میں ہے اس میں اتنی خاص امپرومنٹ نہیں تھی لیکن بعد میں ایسا 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 امپرومنٹ آ چکی تھی تو آپ ذرا دیکھیں اس میں بھی ریلیٹڈ کوئی خاص نہیں ہے لیکن پھر بھی ٹھیک ہے بس اب پیپر دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی اب بھی میں نے کوئی خاص استعمال یہ مارکر نہیں کیا تھا کیونکہ یہ فسٹر کے بہت شروع میں تھا اور تب مجھے اتنی باتیں نہیں پتا تھی ٹھیک ہے بس ایسا ہی میں نے ہیڈنگ دے دی تھی نیچے سوال لکھ دیئے تھے اور ان کے یہ جواب لکھ دیئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں بس یہ اتنی خاص چیزیں نہیں تھی کیونکہ میں اس وقت کالیج میں شروع شروع میں آیا تھا اور اتنا پتہ بھی نہیں تھا پیپر اٹیمٹ کی اس طرح کرنے اور سمجھنا ہے بس جس طرح ہم نے سکول میں سکھا ہوا تھا وہی اس میں ہی کر دیا تھا لیکن تب بھی میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح یہ میں نے لکھ دی تھی اس طرح یہ ادھر استعمال کر دی یہاں پہ شیر استعمال کر دیا یہ کم تھے لیکن ابھی میں زیادہ کرتا تھا بعد میں یہ دیکھیں آپ آپ میں نے غزل کے تشریح میں نظم کی تشریح میں یہ استعمال کر دی یہاں پہ یہاں پہ ایک میں نے استعمال کر دیا حوالہ یہاں پہ حوالہ استعمال کر دیا یہاں پہ بھی کر دیا اور یہاں پہ شیر استعمال کر دیا حوالہ استعمال کر دیا ساتھ میں اس بندے کا نام بھی لکھ دیا ہے ٹھیک یہاں پہ بھی حوالہ دے دیا اور اینڈ پر دو شیئر لکھ دیئے ٹھیک ہے اسی طرح نظر میں آپ دیکھ لیں غزل میں سوری غزل میں کوئی بھی مطلب اوپر پوائنٹ دکھا نیچے شائر کا نام اور یہاں سے شروع کر دیئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کر کے حوالے بھی دیویں سارے اشار کے میں نے ٹھیک ہے دیکھ سکتے یہ اس طرح کر کے آپ بیٹی کے میں حوالے دیتا تھا لیکن آپ بیٹی سبہ لکھی نہیں تھی خاطر میں بھی ایک جنگہ پر میں نے حوالہ دیا بلکہ دو جنگہ پر دیا دیا یہاں پہ بھی دیا ٹھیک ہے یہ شروع میں آیا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا یہ ردال لکھی تھی ٹائم میرے پاس مانیج نہیں ہوا تھا شروع میں اور تھوڑی سی لکھی تھی پیپر دیکھا اس میں بھی بہت ساری ابھی مسٹیکس تھی کیونکہ یہ بہت شروع میں تھا مطلب فرسٹر کے بہت ہی مطلب شروع میں کوئی فارس سیکنڈ منھ میں تھا تو اس وجہ سے بھی آپ کو ساری باتیں بتا دیا آپ ان بات پر عمل کیجئے آپ کے نائٹی مارکس آرام سے آ سکتے ہیں دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی دوستوں کو اپنے بتائیں بہن بھائیوں کو بتائیں کہ یہ حصول ہیں یا یہ باتیں یا ان کو یہ ویڈیو دکھا دیں انشاءاللہ اس سے بھی امپروومنٹ ان کی آ جائے گی کیونکہ میں نے ساری سچی باتیں دکھائیں آپ کو اپنی مارکس آرام سے لے سکتے ہیں یہ نائٹی پلاس لینے کا حصول تھا اور پھر بات بتا دوں کہ میں فیڈر بورڈ میں پڑھتا تھا اس لیے یہاں پہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کوسٹ اور آنسر تھے ٹھیک ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تھوڑی سی بھی اچھی لگی لائک کر دیں زیادہ اچھی لگی ہے تھوڑی سی چینل کو سبسکرائب کھا جیے اللہ حافظ